بڑی خبر کا جہاں جمہو کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف سینہ کا آپریشن لگاتار جاری ہے پولباما میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے سرکشا بلوں نے آتنکیوں سے مٹھیڑ جاری رکھی ہے اس کاروائی میں جوانوں نے آج ایک اور آتنکی کو دھیر کر دیا ہے سومبار سے جاری اس مٹھیڑ میں سرکشا بل اب تک تین آتنکیوں کو دھیر کر چکے ہیں یہ انکاؤنٹر پولباما کے باملوں علاقے میں چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لاکے میں ابھی اور آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے یہ انکاؤنٹر سومبار صبح سے ہی شروع ہوا تھا بتائیے بھی جا رہا ہے کہ سرکشا بلوں نے تین نئے آتنکیوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے جبکہ ابھی ایک اور آتنکی کے چھپے ہونے کی آشنکہ ظاہر کی جار ہی ہے اس دوران گولی باری میں دس پردرشن کاریوں کے خائل ہونے کی بھی خبر ہے انکاؤنٹر کے بیچ پردرشن کر رہے نوجوان سرکشا بلوں کی کھولی کا شکار ہونے سے خائل ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ جون کے آخر میں ہی سینہ نے کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف ایکشن پلان تیار کیا تھا سینہ نے گھاتی سے آتنک کا خاتمہ کرنے کے لیے آپریشن آل آؤٹ تیار کیا ہے جس میں سرکشا بلوں نے کشمیر میں موجود 258 آتنکیوں کی سوچی تیار کی اس لسٹ کے آدھار پر گھاتی سے آتنکیوں کا صفایہ کیا جا رہا ہے تو آپریشن آل آؤٹ اس کا نام دیا گیا ہے سینہ نے بامنو علاقے میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے جبکہ ایک آتنکی کے ابھی بھی چھپے ہونے کی آشنکہ ہے پچھلے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں جب سے یہ آپریشن چلائے جا رہا ہے یا فید یہ موڈ پھیڑ ہو رہی ہے ایک گھر میں ان کے چھپے ہونے کی آشنکہ تھی اس گھر کو پوری طرح سے کھیل دیا گیا اور اس کے بعد موڈ پھیڑ کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ سب سے بہتر چیز کہ بھارتیہ سینہ کو لگاتار اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے سینہ کے جوانوں نے اب تک تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے علاقہ بامنو ہے جہاں پر 24 گھنٹے سے موڈ پھیڑ جاری ہے تو آتنکیوں کا کیا خاتمہ ہوگا کیونکہ آپریشن آل آٹ کام کر رہا ہے اسی کے مدنظر لگاتار آتنکیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر انہیں ان کے چھکانوں کے ساتھ بھست کیا جا رہا ہے پولواما میں یہ کاروائی جہاں پر بامنو میں اب تک تین آتنک وادیوں کی موت ہو چکی ہے چوتھے آتنکی کو ڈھونڈا جا رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ سینہ نے پورا ایک ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے اس کے لیے جس میں کی 258 آتنکیوں کے سوچی تیار کی گئی ہے جو کی دہشت گردی میں شامل رہتے تھے جو وہاں پر دہشت گردی کرتے تھے اور ایسے میں ان آتنکیوں کی شامت آگے ہے اور شامت اس لیے بھی کیونکہ اب تک تین آتنکیوں کو ڈھے کیا جا چکا ہے یہ آپریشن لگاتار جواری ہے مٹھے لگاتار جواری ہے اور جس میں چوتھے آتنکی کی تلاش کی جواری ہے 24 گھنٹے تین آتنکی ڈھے تو سینہ نے بامنو علاقے میں یہ سرچ آپریشن چھیڑا ہوا ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایک آتنکی یہاں پر آٹ چھپا ہو سکتا ہے اور کوشش یہ رہتی ہے عام طور پر سینہ کی کہ ایسے آتنکیوں کو پکڑا جا سکے اگر یہ زندہ پکڑے جائیں گے تو ان کے نیٹورک کے بارے میں پورا خلاصہ ہوگا اگر نیٹورک کے بارے میں خلاصہ ہوگا تو ان کے آگے کے رنیتی پتا چلے گی کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کیا کچھ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے آتنک فیلانے کا لیکن فلحال یہاں پر سینہ لگاتار کاروائی کرتی ہوئی تین سفلتائیں سینہ کو ملی ہے جہاں پر تین آتنکیوں کو ڈھیر کیا جا چکا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج صوبہ جب مٹھےڑ ہو رہی تھی تو ایک اور آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے